نبینا افراد کی ایسی شالیمان کے ساتھ مزاکرات کامیاب ہو چکے ہیں دھڑنے کو پریس کلپ کے باہر سے ختم کر دیا گیا ہے اور ایسی شالیمان ڈاکٹر ایلم کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک لیول پر کمیٹیز بنایا جائیں گی اور قادمی تقا سے پورے کرتے ہوئے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی جائیں گی اس سے پر بات کریں گے نوائندہ لاہور ڈیوز شاہ سیب شہزاد سے بتائیے شاہ سیب اس وقت میں پریس کلپ کے باہر مجود ہوں جہاں پہ نبینا افراد اپنے ڈیرے جمعے ہوئے تھے اور اپنے مطالبات کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے ایسی شالیمار ڈاکٹر انم میرے ساتھ مجودین سے بات کرتے ہیں میڈم بتائی گا کہ کیا یہ دھڑنا ختم ہو گیا ہے اور کیا مذاکرات ان کے ساتھ ہوئے گئے بلکل یہ ہمارے جو بلائنڈ اسوسییشن کے لوگ تھے یہ پرائمیریلی پنڈی ڈیویزن سے آئے ہوئے تھے ان کے مطالبات تھے کہ ان کے کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے اس سلسلے میں ان کی منسٹر صاحب سے آج میٹنگ کروائی گئی ہے منسٹر صاحب نے ان کو 24 آرز کی ڈیڈ لائن دی ہے ابھی ہم نے ان کی ساری ایک ریجسٹریشن کی ہے ان کے تمام جو ایس پر پولیسین کو جہاں جہاں اکومیڈیشن کی جا سکتی ہوئی وہ کر دی جائے گی اس سلسلے میں ابھی انہوں نے ہمیں گارنٹی دیا کہ یہ ابھی ادھر سے ڈسپرس ہونے لگے ہیں ٹرافک کامڈی سٹور کر آنے لگے ہیں اور انشاءاللہ کل ان کا میٹر جو ہے ریزولف ہو جائے گا میڈم کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے نبینا افراد جو ہیں وہ باہر آتے ہیں ان کے مذاکرات کہتی تھی کامیاب بھی ہو جاتے تھے لیکن بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے ان کے مطالبات نہیں تھے مانے جاتے کیا اس بار واقعی ان کے مطالبات مانے جائیں گے اس وقت بلکل ان کے کچھ لانگ سٹینڈنگ کنسانس ہیں اس سلسلے میں آج جو ہے سوشل ویل فیر فنسٹر صاحب نے ان کو یہ بھی ایک دیا ہے کہ ڈسٹرک لیول پہ کمیٹیز بن جائیں جو ڈسٹرک لیول پہ ڈی سیز کی سربراہی میں ان کے جو لوکل مطالبات ہیں وہ ادھر ہی کیٹر کریں بجائے اس کے کہ یہ ہر چیز کے لیے ان کو لہور آنا پڑے ہیں جب بلکل ایسی شالی مارڈ ڈاکٹر ایم ہمارے ساتھ موجود تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ فی الوقت جو ہے وہ دھرنا ختم کیا جارہا اور پریس کلپ کے باہر جو ڈیویرینس لگائے گئی تھے اور بیریرز لگائے گئے تھے ان کو ختم کیا جارہا اور ٹریفک یہاں پہ دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے اور جو مذاکرات ہیں جو کہ کیے گئے ان نبینا فراد کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں اور یہی ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے ان کے تمام طرح مطالبہ جو ہے ان کو جلد مکمل کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تو خابر یہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریب نواز نے صباح کبینہ کا اشلاس کل طلب کر لیا ہے اور اشلاس میں محکموں سے مطالق اہم معاملات بھی اس دیرے قرارڈ لائے شائیں گے اس لیے پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں بیورو شیف حسن نرزا جی حسن مدائی اس بارے دیکھیں وزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف کی جانے سے کل صباحی کبینہ کا اجلاس ساڑھے بارہ بجے کمیٹی روم ایٹ کل چھوار وان بہور میں تلسکن دیا ہے جس نے سترہ اجنڈے شامل کیے گئے ہیں گزشتہ روز چھے سے گیارہ تک جو ہونے والی کبینہ میٹنگ سن کے جو ہے وہ مرضوری دی جائے گی سپیشل آرڈ ریپورٹ ہے دوزہ سولہ سترہ اور دیس چوبیس کی مرضوری دی جائے گی پنجاب کے حوالے سے اور ریپورٹ کی منظوری لی جائے گی اور جنرل مینجر پنجاب پینشن فنگ کے جو ہے اس میں ایکٹنگ چارج جو دیا گیا اس کے ایکٹینشن کی اپروی بل لی جائے گی اسی طرح پنجاب ریپنی او سواتی کے چھے پرسنٹ کی اپائنمنٹ کے لیے کیبنر سے اپروی بل لی جائے گی اور ریکٹر انپیریر کالج آف بیزنس سٹیڈیز لاہور کی جو ہے وہ تائیناتی عمر میں لائے جائے گی وائٹ سانسو یونیورسٹی اوہ وارک اینڈ کے حوالے سے اور اسی طرح تصور خانم سنگر آف پرویزن جو ہے اس میں کاموڈیشن کے حوالے سے اس کا جائزہ دیا جائے گا کیف منیسٹر ڈیسٹرک سپیشل ڈیویلمنٹ گوڈز پروگرام کے حوالے سے لانچی کے پروی بل لی جائے گی اور اسی طرح جو ہے موڈل بزار پروگرام مینجمنٹ کے حوالے سے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی پروی بل لی جائے گی کل کے ہونے والے جلاس میں جو ہے وہ پنجاب انفورسمنٹ اور ایکولیٹری افارٹی کی حوالے سے لینے جو ہے نئی قائم کان کا سائم کرنے جا رہی ہے اس کی پروی بل لی جائے گی اسی طرح چیف منیسٹر پنجاب کلائنمنٹ لیڈرشپ ڈیویلمنٹ انٹرشپ پروگرام کی بھی منصوری لی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن گوئرنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی سپورٹس ونگ کی اہتداران کی ملاقات ہوئی ہیں اور سردار پیپلز پارٹی سپورٹس ونگ پنجاب طیب محمود چٹھا کا اس مطالح کہہ رہا تھا کہ ڈویلمنٹ کی سطح پر پہلی مرتبہ بھٹو شہی سپورٹس فیسٹیول مراکت کیا جائے گا چودہ انگلز کو فٹبون ازادی کپ میچ کے مہمانے خصوصی گوئرنر پنجاب ہوں گے تو آپ بتا رہے ہیں کہ گوئرنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹس ونگ کے اہتداران کی ملاقات ہوئی ہیں اور سردار پیپلز پارٹس ونگ پنجاب طیب محمود چٹھا کا اس مطالح کہنا تھا کہ ڈویلمنٹ کی سطح پر پہلی مرتبہ بھٹو شہی سپورٹس فیسٹیول مراکت کیا جائے گا اور خواتین کی مقصود نشستیں الارٹ کروانے کا یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے مقصود سیٹوں کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد اور آئیشہ بھٹا سمیت چوبیس نام جمع کروا دی ہیں قوم اسمبلی کے لیے پنجاب سے بارہ ناموں کی فیرست پر الیکشن کمیشن کو انسان کر دی گئی ہے ریپورٹ کریں گے لیا خطرین پی ٹی آئی کی پنجاب سمیت میں مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ کا معاملہ پی ٹی آئی کی آزد نے چوبیس خواتین کے ناموں کی فیرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی پی ٹی آئی کی ترجیح فیرست میں ڈاکٹر یاسمین راشد، آئیشہ علی بھٹا شامل ہیں پی ٹی آئی کی فیرست میں طیبہ امبرین، کلسو مکرم، سائرہ رضا، فراغہ کے نام بھی ہیں پنجاب سمبلی میں مقصود نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی فیرست میں فرطوس ریحانہ، آبدہ بی بی، سادیہ آیوب، سمیہ نورین، آسیہ امجد اور عزرہ نسیم بھی شامل ہیں پی ٹی آئی نے کومنکلی پنجاب سے سنم چوید، آلیہ حمزہ، کمل شوزب، ریحانہ امتیاز ڈار، روبینہ شاہین، روبینہ جمیل، سماویہ تاہر سمیت دیگر خواتین کے نام الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں یاکت علی لہور نیوز تو خبر یہ بھی ہے کہ خواتین اور بچوں کی پروڈکشن کے لیے اقدامات کر رہی ہیں مزیرا لہ پنجاب مریم نواز کے کہنا ہے کہ چودہ آگاستے سولرائزیشن پروجیٹ کا آقاز کر دیا جائے گا عوام کو معاشر علیف کے لیے سولر پیلن معاہیہ کر رہی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں مزیرا لہ پنجاب مریم نواز سے بریٹیش آئی کمیشنر جین میری ایٹ کی ملاقات باہمی تعاون کے فروغ، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اشتراک پر اتفاق مریم نواز نے پہلے ویمن برچول پولیس سٹیشن اور چائلڈ سیفٹی ورچول سینٹر کے قیام سے آگاہ کیا مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو جنوبی اشتر کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ہب بنانے کے لیے کوشہ ہیں سولر پینل پروجیٹ کی بڈنگ میں شفافیت اور میرٹ پر عمل درامد یقینی بنایا جائے گا برطانوی ہائی کمیشنر جین میری ایٹ نے پنجاب میں سکھ میر ایجیکٹ کے نفاس کو سراہا انہوں نے کہا کہ قیلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں ملاقات میں سینٹر پرویز رشید سینئر وزیر مریم اورنگ سیب اور دیگر حکام بھی شریک تھے تو اہم خبر یہ بھی ہے کہ عظم سواتی کی ایٹی سی عدارت لاہور کے جج خالد عرشد کی عدارت سے بری استعمالتیں ٹرانسپر کرنے کے درخواست خارج کر دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سالیہ نیلم نے کہا کہ جسٹس ہاں پر الزام لگانے سے پہلے بنیاد بتائی چاہے اس پارے ریپورٹ کریں گے محمد شفان لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سالیہ نیلم نے عظم سواتی کی درخواست پر سمات کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج خالد عرشد نے نو مائی کے کیس میں عبوری زمانت کی درخواست پر سمات کی جج خالد عرشد نے کہا کہ نو مائی کے کیس کے حوالے سے ثبوت کی یو ایس بی دیکھی ہے جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں وہ قصوروار ہیں جج صاحب نے اپنا ذہن واضح کر دیا ہے لہذا وہ عبوری زمانت کی درخواستیں نہیں سن سکتے درخواست میں استعداء کی گئی کہ ایٹی سی جج خالد عرشد کی دالت سے کیس ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا جائے دورانے سماعت چیف جسٹس آلیہ نیلم نے استفسار کیا کہ کن بنیادوں پر کیس ٹرانسفر کیا جائے آزم سواتی کے وکیل نے استعداء کی کہ ہمیں تیاری کی مزید محلت دی جائے چیف جسٹس آلیہ نیلم نے کہا کہ مزید محلت نہیں مل سکتی جج صاحب پر الزام لگانے سے پہلے بنیاد بتائیں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ترخواست گزار وکیل سے کہا کہ آپ شاملے تفتیش ہوں وکیل نے جواب دیا کہ ہم بار بار شاملے تفتیش ہو رہے ہیں پولیس تفتیش نہیں کر رہی عدالت نے دلائل سننے کے بعد آزم سواتی کی استعداد دہشتگردی عدالت سے عبوری زمانتے ٹرانسفر کرنے کی درخواست خارج کر دی لاہور ہائی کورٹ نے دو ڈسٹریک اینڈ سیشن جیجز کی خدمات اسلامباد ہائی کورٹ کے سپور کر دی ہیں اور جسٹرار عبرغل خان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے منصوری کے بعد اس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ڈسٹریک اینڈ سیشن ججز محمد یارگندل اور ناصر جعبید خان کی خدمات تین تین سال کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے سپورٹ کی گئی ہیں دونوں ججز یکم اگست پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹرار کو ریپورٹ کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ سمیت دیگر کو اس مطالق نوٹفیکیشن کی کاپی بھی ارسال کر دی ہیں اور خبر یہ ہے کہ ایپٹما نے حکومت سے آئی پی پی سے مطالق معلومات مانگ لی ہیں معاہدوں کی مکمل تفصیلات کے لیے خط رسال کر دی گئے ہیں اور ادھر ایپی سی سی آئی نے بھی آئی پی سے معاہدوں پر نظر سانے کا مطالبہ کر دیا ہے ایپٹما کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قانون کے تہیں سیکرٹری انرڈی چیئرمن ایس سی پی اور ایمٹی پی پی آئی بی کو خطوط لکھے گئے ایپٹما کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سیکرٹری انرڈی چیئرمن ایس سی پی سی پی پی اے اور ایمٹی پی پی آئی بی کو خطوط لکھے گئے چیئرمن ایس ای سی پی سے آئی پی پیز کی فائننشل سٹیٹمنٹس فرام کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے سی پی پی اے کے چیویز ایکٹیف سے آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں ایف پی سی سی آئی ریجنل شیئرمن زکی ایجاز کی زیارت صدارت پیکیجنگ انڈرسٹری کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا لاہور چیمبر کے نائب صدر ادنان خالد بٹ اور آل پاکستان کاروگیڈڈ کارٹن منفیکچرز اسوسییشن کے ممبر شریک ہوئے زکی ایجاز نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے انہوں نے کہا پیکیجنگ انڈرسٹری کو سنت کا درجہ دیا جائے مارک اپ ریٹ پندرہ فیصد کیا جائے پیکیجنگ سیکٹر کے بغیر مسنوات مقامی اور بین القوامی سارفین تک پہنچانا ناگزیر ہے زکی ایجاز نے کہا پیکیجنگ کی سنت کاروبار میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ماحول دوست پیکیجنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے